اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈے ٹے الیونتھ میں ڈے ہے وینس ڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا ٹویل میں ٹھنس ڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمریز جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی ٹو ٹھاؤزینڈ ایٹ ہنڈرڈ سسٹی تھری کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور جناب جو پوائنٹس ڈیکلائن کیے سکس ہنڈرڈ فورٹی ون پوائنٹ ڈیکلائن کیے جو کہ پرسنٹیش کے حساب سے بنتا ہے ون پوائنٹ فورٹی سیون پرسنٹ ڈیکلائن آج جو وولم جنرٹ ہوئے ون ہنڈرڈ سسٹی سیون پوائنٹ فور ملینز کے وولم جنرٹ ہوئے وولم کے اندر کافی ہائیسٹ انکریمنٹ ہے اور جب اپنے فائیو ڈیسٹ کا ایوریج وولم بنتا ہے ون ہنڈرڈ سیون پوائنٹ ففٹین ملین اس کے اباؤو ہیں اندیکس نے جو آج اپنی اوپننگ دیتی فورٹی سی ٹھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ سیٹھارٹی تھیرک کے پاس سے دیتی اپنا جو ہائی پوشٹ کیا فورٹی سی ٹھاؤزنڈ سس ہنڈرڈ فورٹی نین کا کیا ہے اور جو اپنا لو پوشٹ کیا ہے فورٹی ٹھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ نینٹی فورٹی کا کیا ہے سرور اوٹ ڈی ڈی جو انڈیس کی پوزشن رہی جناب وہ انڈر پریشر رہی وہ بیرش رہی کمپنیز کی بات کریں تو جناب ٹین کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن ایٹی فور رہی ہیں انچینج سکس کمپنیز رہی ہیں نب اکرونس تی بورٹ جو پوزشن رہی ہے جناب وہ بیرش رہی ہے کمپنیز کی بات کریں تو پوائٹ کنٹریپیوٹرز کی بات کر لیتے ہیں نمبر ون پہ جو ہے جمعار ایڈوانسر کے اندر پہ بی ایچ ایل ہے جس نے انڈیس کے اندر فائی پوائنٹ ایڈ کی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ او جی ڈی سی ہے جس نے تھری پوائنٹ ایڈ کی ہیں اس کے بعد اے آئی سی ایل نے التری پوائنٹ ایڈ کی ہیں ایچ ایڈ نے ٹو پوائنٹ ایڈ کی ہیں پی پی ایل نے جناب اینڈس کے اندر ون پوائنٹ ایٹی فائی پوائنٹ ایڈ کی ہیں اگر دیکلینر کی بات کریں جناب نمبر ون پہ جناب ہو پاور جس نے فورٹ colossا ٹری پوائنٹ دیکلین کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایف ایف سی ہے جناب جس نے ٹھارٹی ٹو پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں تھرڈ نمبر پہ جناب ٹھارٹی ون پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں یو بی ایل نے اس کے بعد سسٹم نے ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں ڈاؤن نے جناب نائنٹین پوائنٹ میں سے ڈکلائن کیے ہیں اس کا ساتھ دیا ہے اینگرو نے لکی سمٹ نے پی ایسو ایس ایکٹرا ایس ایکٹرا اس کا ساتھ دیا ہے ٹھائٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کیے نگیٹیو رائے فور پوائنٹ فورٹی پرسنٹ اس کے بعد فیفت نمبر پہ ٹی آر جی ہے جس نے سیونٹی 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 فور پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کیے نگیٹیو رائے زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ کچھ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے آج کا سیٹرمنٹ ریشو موجود ہے مارکٹ کا آورال ریشو جو سیسٹی پرسنٹ ہے کل کی نسبت ہائر ہے کل سیفٹی فور پرسنٹ آج سیسٹی پرسنٹ ہے لیکن پریویس ڈیس کے اندر جو تین دن سے کنٹیوی ہوا رہا تھا وہ سیسٹی فور پرسنٹ تھا لیکن سیسٹی پرسنٹ کافی اچھا ریشو ہے وہ جس کمپنی کا تب سے اچھا ریشو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے جناب سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور جی ڈی سی کا اس کے بعد ایٹھگے یای فٹ کا سیونٹی پرسنٹ نظر آ رہا ہے ڈinhosلی جو ریشو لیں آپ کے سامنے و۲ ٹی سی بیلو ہے ھٹائٹی ایٹ پرسنٹ ٹی آر جی کا جناب ٹ macho کی سمنت کا یو ٹائٹی ایٹھ پرسنٹ ہے پیل کا ٹائٹی ایٹپرسنٹ ہے ٹائٹی آرل کا ٹائٹ present ہے اور جناب emlcf 43 برسنٹ ہے لو ٹی کی ایم کا جناب فیتی فور پرسنٹ ہے اب آپ کے سامنے پورٹسولیو انویسمنٹ ڈیٹا موجود ہے آج کا 11 مے کا فارنر انویسٹر کی جو نیٹ پوزیشن ہے جناب آج بائنگ کے اوپر ہے 0.76 ملین کی نیٹ انہوں نے بائنگ کیے انڈیویجویلز اور کارپوریٹس دونوں بائنگ کے اوپر ہیں اور جس سیٹر کے انہوں نے اچھی بائنگ کیے وہ ہے ٹیلی کوم سیکٹر 1.34 ملین کی انہوں نے نیٹ بائنگ کیے ٹیلی کوم کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے لوکل ڈیٹا کا جناب لوکل ڈیٹا میں نمبر ون پہ آتے ہیں ہمارے انڈیویجویلز انہوں نے آج پیلنگ سیلنگ کیے 4.99 ملین کی انہوں نے نیٹ سیل کیے سب سے اچھی سیل کیے انہوں نے ٹیلی کوم کے اندر 1.41 ملین کی اوورال ان کی پوزیشنی نیٹ سیل کے اوپر ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کمپنیز کا کمپنیز کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے 0.12 ملین کی نیٹ سیل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بینکس کا تو بینکس کی بھی نیٹ پوزیشن آج بائنگ کے اوپر ہے لیکن پیریویس ڈیس کی برنسبت آج شورٹ کونٹیٹی انہوں نے بائنگ کیے 1.19 ملین کی نیٹ بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کیے 1.12 ملین کی جناب وہ ہے اوئل ان گیس ایس پلور اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب میچرل فنڈ کا تو میچرل فنڈ کے اندر جو پوزیشن ہے وہ سیل کے اوپر ہے 0.35 ملین کی نیٹ سیل کی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ادرس انسٹیٹیوٹ کا تو ادرس انسٹیٹیوٹ کی جو نیٹ پوزیشن ہے بائنگ کے اوپر ہے 1.74 ملین کی نیٹ بائنگ کیے جس سیکٹر کے اندر انہوں نے اچھی بائنگ کیے 0.63 ملین کی جناب وہ ہے فرٹیلائزر سیکٹر اس کے بعد نمبر آتا ہے بروکرز کا بروکرز کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 1.43 ملین کی نیٹ بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کی ہے 0.91 ملینز کی وہ ہے بینکس کے اندر اس کے بعد ہم راتا ہے انشورنس کمپنیز کا انشورنس کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 0.79 ملینز کی نیٹ بائنگ ہے مضب آج جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں انشورنس اور ادرس انسٹیٹیوٹس بروکرز پلس بینکس مضب میجارٹی جو آج بائنگ کے اوپر ہے میچر فنڈ سیل کے اوپر ہے انڈیویجنل نے سیلنگ کی ہوئے پینک باقی تمام موسٹلی جو ہمارے پلیئرز ہیں انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے لیکن شورن کونٹیٹی بائنگ کی ہے اب دیکھتے ہیں اوپن انٹریس ڈیٹا کی کیا پوزیشن ہے اوپن انٹریس ڈیٹا کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے آج کا اوپن انٹریس ڈیٹا موجود ہے ٹاپ ٹین کمپنیز کا اوورال نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اوورال نہیں ہے جس ٹاپ ڈیٹا کیا پوزیشن ہے اوپن انٹریس ڈیٹا ہے 11 ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں آورال جو ریشو ہے جنا وہ ڈیکلائن ہوا ہے 3.9% اور آپ کے سامنے پرائسی بھی ڈیکلائن ہوئی ہیں اور اوپن انٹریس ڈیٹا بھی ڈیکلائن ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جو پوزیشن ہے وہ انسٹین ہے جو بھی ٹرینڈ ہے وہ انسٹین ہے کل جو ہے آپ کے سامنے اوپن انٹریس ڈیٹا انکریس ہوا تھا اور پرائس تھوڑی سی انکریس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ لانگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے لیکن جو پرائس انکریس ہوئی تھی اور جو اوپن انٹریس ڈیٹا انکریس ہوا تھا آج کی پوزیشن دیکھتے ہو لگ رہا ہے کہ کل جو پوزیٹیویٹی میں نظر آئی تھی تھوڑی بہت ہنڈر پوائنٹس کی وہ تقریباً شورٹ کورنگ کی جیسے کی پیویٹ تھی تو آج جب پوزیشن میں سب سے زیادہ Thiس کمپنی کا مجھے نظر آ رہا ہے پوزجی ڈی سی کا انکریس ہوا ہے اس کے بعد نظر آ رہا مجھے جنہب سب سے چینج ہوا ہے جناب وہ ہوا ہے ایٹ پوائنٹ سیون پرسنڈ پیل کا ڈکلین گما ہے اور اس کے بعد جناب سیون پوائنٹھ لین پرسنڈ جناب سینریجی کا اس کے بعد مائننس 24.1 ڈکلین گما ہے ٹریڈ کا اور 5.2% ڈکلائن ہوا ہے جناب جنیٹی کا آورال جو ہے مائنس 3.9% ڈکلائن ہوا ہے انسٹینیٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب سلتے ہیں جناب چارڈ کے اوپر دیکھتے ہیں چارڈ پر کیا پوزیشن ہے ہم نے اوپنے آج انڈیکس نے اپنی جو سائکولوجیکل اور ایک لائف لائن لیول تھا کیونکہ میں آپ کو کافی ڈیس سے سمجھاتا ہوا رہا ہوں کہ 42,700 کا انڈیکس کے پاس جو لیول ہے وہ لائف لائن لیول ہے اس کو آج انڈیکس نے بریک کیا ہے اور کافی لانگ ٹائم بات میں تھوڑا سا چارڈ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ لائف لائن لیول سکو ہوں میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا چارڈ کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پوزیشن رکھ سکوں تو جناب یہاں پر آپ دیسے ہیں کہ چارڈ کے اوپر کافی لانگ ٹائم سے یہ اپنا ایک لائف لائن برقرار تھا جس کو انڈیکس یہ آنر دیتا ہوا آ رہا تھا آئی ٹھنگ سنس مارچ ٹو 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 ٹی ون مارچ ٹو 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 ٹی ون سے ہ ایکے تھی اراؤنڈ کیا ہے ٹھیکے ہیں режим آپ تو انڈیز کی جو پوزیشن نے اب وہ بیریش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ انڈے اپنی میجر سپورٹ کو بریک کر چکا ہے اور اب جو انڈیز کے پاس سپورٹ بنے گی جناب فسٹ فورٹی ون ٹھاؤزن سیون ہنڈ crush dopeطی two کی بن رہی ہے اور جو ریزسٹس انس پوزیشن ہے وہ فورٹی ٹی ٹھاؤزنڈ ٹائوہاں 데�ٹ کی انڈیز کے آپ کے پاس فرسٹ ریزسٹنس ہے تو اور یہ چارٹ پہ پیٹرن بن رہا جناب اس کو دکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیٹرن رکھ سکوں تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرن ہے وہ ڈاؤن پیٹرن ہے جو کہ ڈاؤن وٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور اب آپ کو جو سیل آن اسٹرنگ کی اسٹرنگ چاہیے اب آپ کو مارکٹ کے اندر جو بھی باؤنس حضر آئے گا جو بھی کریکشن حضر آئے گی وہ جس سیلنگ اپورچنٹی ہوگی تو فیلال یہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ فریش بائنگ نہ کریں اگر آپ شوٹ نہیں کرتے تو بلکل شوٹ نہ کریں لیکن فریش بائنگ سے آوائیڈ کریں اور جیسے اچھے اچھے لیویل آئیں گے ہم فردر آپ کو میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ وہاں پہ بائنگ کرنا ریزم کیجئے گا لیکن فلال کرن لیویل کے اوپر فریش بائنگ نہ کریں تو بہتر ہوگا باقی آپ کے اپنی مرضی ہے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بشک کریں لیکن میرے حساب سے اب یہ سٹیٹیجی بہتر رہے گی کہ آپ سہل ہون اس ٹرین کو کنٹینو کریں ٹھیک ہے نا اب تو یہ تھا انڈیس کا چھوٹا سا ویڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ